اسلام علیکم ڈیرسوڈوڈینٹس کے ہاتھ سے لکھے جاتے ہیں نا سبجیکٹ جیسے اردو ہے آرابک ہے اور باقی ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ یہ اٹیج کریں گے اس کو فل کرنے کا طریقہ دیکھتی ہیں کہ آپ نے اس کو لکھنا کیسے ہے میٹرک اور ایف اے کے سگرونٹس لازمی اس پہ توجہ دیں اور باقی ایم اے کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اٹیج کرنا ہے وہ بھی اس کو سیکھ لیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہر مشک کے ساتھ ایک آپ نے یہ لگانا ہے جیسے تین سو ایک ہے تو تین سو ایک کی دو مشکیں ہوں گی مثال کے طور پر تو چھے پرت لگیں گے اسائنمنٹ ون کے ساتھ تین اور اسائنمنٹ ٹو کے ساتھ تین فل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نام لکھنا ہے سٹوڈنٹ کا تعلیم ویلم کا نام لکھنا ہے اور نام مکمل لکھنا ہے جو آپ کا وہاں پہ ریجسٹر ہے اس کے ساتھ آپ نے سٹوڈنٹ کی آئی ڈی لکھنی ہے ریجسٹریشن نمبر لکھنا ہے پہلے یہاں پہ رول نمر ہوتا تھا اب یہاں پہ ریجسٹریشن نمبر ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ مکمل پتہ لکھنا ہے یعنی جو پوسٹل ایڈرس ہے جس پہ ڈاک کے ذریعے جو انہوں نے آپ کو خط محصول ہوتے ہیں ریزلٹ یا رول نمت اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کوس کا نام یہاں پہ آپ نے اس کا نام لکھنا ہے جیسے علم و تعلیم کورس کا نام ہے اور نیچے آپ نے لکھنا ہے کوڈ نمبر اب اس کا کوڈ بھی دو ہوگا 301 302 تو یہاں پہ آپ نے اس کا کوڈ نمبر لکھنا ہے نیکسٹ آپ نے لکھنا ہے اس کی مشک نمبر 1 2 3 4 اب 1 مشک ہے پہلی اس کے لئے 3 پرت لگائیں گے تو سب پہ لکھیں گے مشک نمبر ایک اس کے بعد مقررہ تاریخ کونسی ہے اور جب آپ بھیج رہے ہو وہ تاریخ کونسی ہے یہ دونوں لکھیں گے اس کے بعد سٹورنٹ کے سگنیچر سٹورنٹ کے دس خط اچھا یہ ٹیوٹر والی جو سائیڈ ہے اس میں آپ نے پہلے لکھنا ہے ٹیوٹر کا نام ٹیوٹر کا جو آپ کا ٹیوٹر ہے اس کا مکمل پتہ اور اس کے بعد لکھنا ہے سمسٹر کونسی ہے بہار یا خیزان ٹھیک ہے اس کے آگے لکھ کے آپ نے اس کو فیل کر لینا اور اس کے بعد جو نیچے پورشن ہے یہ ٹیوٹر کے لیے ہے کہ ان کا مطالعہتی مرکز کیا ہے زلہ کونسا ہے مشک کب انہوں نے وصول کی ہے اور اس کے بعد سوال جتنے بھی ہیں مثال کے طور پر بارہ سوال ہیں دس ہیں پانچ ہیں تو پھر ان کے جو نمبرنگ کریں گے وہ ادھر ہی لکھیں گے لکھنے کے بعد نیچے حاصل کرتا یہ کل نمبر ٹیوٹر کی رائے ہے سگنیچر ہے اور تاریخ واپسی تو یہ جو ہے واپس جو آپ کو بھیجیں گے تو اس میں مطلب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں گی اور اس فارم کی اریجنل نہیں آتا آپ کے پاس تو اس کی فوٹو کاپی بھی آپ کرا کے یوز کر سکتے ہو امید ہے کہ آپ کو یہ فارم فل کرنے کا طریقہ آگیا ہوگا مزید اگر آپ کو اس چیز میں کوئی سمجھ نہیں آتی تو کومنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے کسی اچھے سی ٹوپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ